اور یہ جو ہے نا یہ ماز کی علماری ہے اور یہ سارے ماز کے کپڑے ہیں اس میں السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین تو جناب یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے بھی نیو ہی بائی کیا ہے کچھ تین چار دن پہلے کیونکہ پہلے میں نے کافی دفعہ اپنے گھر میں پلانٹ لگانے کی نکام کوشش کیا لیکن وہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا تو دو اچھی طرح سے آتی ہے تو بالکلی میں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور روم میں ہم ان کو لگاتا رکھ نہیں سکتے ان کو تھوڑی ہوا بھی چاہیے سو میں نے یہ بھی لیا ہے ایک اس کی میں اچھی سے کیئر کروں گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ اور بھی ملوں گی تو صبح صبح جب نوکتی ہوں تو پھر اس کو تھوڑا سا پانی لگا دیتے ہوں تاکہ وہ پلانٹ جو ہے نا وہ فریش رہے اور اس کے بعد یہاں پہ بنا ہے جناب ناشتہ اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں ساگ والے براتے اور یہ جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں نا سردیوں میں یہ پہلی دفعہ بنا ہے ساگ ہمارے گھر میں اور پراتھا زاہر ساگ بنا ہوا وہ تو پھر پراتھا کیسے نہ بنے تو خیر آپ نے جو ہے نا وہ میرے طوے کی جو سیٹویشن ہے ہوئی بھی آج کا اس پہ آپ نے زیادہ توجہ نہیں دینی کیونکہ یہ پہلے تو خیر میں نے الگ الگ رکھا ہوا تھا پراتھا کے لیے الگ اور روپی کے لیے لگ لیکن میں نے پھر یہ بھی سائد کیا کہ وہ خراب ہو گیا تو میں نے سوچھا اسی پہ ہی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ خراب ہوگا تو پھر نیو لیں گے تو ساتھ یہاں پہ چائے بن رہی ہے اور یہ آج کا ہمارا ناشتہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کی صورتحال تھنڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور آج کوئی تیسرا چوتھا دن ہے کہ دھن جو ہے نا وہ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑا مین مسئلہ جو میرے لیے ہے وہ یہ کہ کپڑے میں دھو دو لیتی ہوں لیکن ان کے ڈرائے ہونے میں بہت ہر ٹائم لگ جاتا ہے یہاں باہر بالکنی میں بھی میں نہیں کپڑے جو ہے وہ ڈال سکتی کیونکہ دھوپ بلکل بھی نہیں ہوتی اور اس موسم میں جو ہے وہ پھر کپڑوں سے عجیب سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ آج میں سارے کپڑے دھولوں گی اور اس کے بعد کرن کو میں نے بولا تھا کہ وہ لانڈری روم چاہے گی جو کہ یہاں پہ ہر شہر میں ہر ایریا میں ایک لانڈری روم بڑا بناوا ہوتا ہے جہاں پہ بڑی مشینیں ہوتی ہیں جن میں ہم کپڑے ڈرائے کر سکتے ہیں خاص اور پہ اس موسم میں تو وہ کافی ہمارے لیے بہترین ہے تو اس کو میں نے بولا تھا کہ تم جانا اگر ٹائم نکال سکتی تو پھر میں کپڑے سارے دھول لیتی ہوں تو پھر اس کو بولوں گی اور وہ وہاں سے ڈرائے کر کے لے آئے گی تو یہ ذرا سہولت ہو جاتی ہے خاص صحبے اس موسم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم جو ہے وہ کافی خراب ہوا ہے میں بھی بارش ہو جائے اور اگر نہ بھی ہوئی تو تھنڈ تو بڑھتی ہی جانی ہے اور یہ سارے کپڑے ہیں جناب جو میں نے بواش کیے تھے آج تو پھر کیرن جو ہے یہ ٹرائے کر کے لے آئی ہے اللہ اس کا بھلا کرے تینکیو کیرن اور اس میں یہ ٹاولز وغیرہ تھے اور ٹاول تو ٹرائے ہوتے ہی نہیں ہیں اتنا ڈیفیکلٹ ہے اگر تو اپنا ہو تو اس کے علاوہ ماز کے کافی سارے کپڑے تھے کیونکہ ڈیلی ایک ڈریس جو ہے وہ اس کا چینج ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹ شیٹس نہیں میں نے چینج کی تو پھر میں نے ساتھ ہی بواش کر لی کیونکہ ڈرائے کروانی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ ایک دفعہ کام ختم ہو جائے اور ابھی ان سب کپڑوں کو جو ہے وہ میں کروں گی پریس پریس کر کے واپس ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں جب بھی میں کپڑے واش کرتی ہوں تو میں پھر ان کو شام میں یا اگلے دن میں ان کو پریس کر کے تو سیٹ کر دیتی ہوں لیکن تب یہ ثراب ہونے کی وجہ سے میں پچھلے تقریباً چار پانچ دنوں سے جو ہے وہ صحیح سے کام اگر نہیں کر پا رہی تھی اور کپڑے میں نے ایک دو دفعہ پہلے واش بھی کیے وہ بھی میرے پریس ہونے مالے پڑے ہوئے تھے سو آج میرا جو مین مقصد انا دن بار کا وہ یہی ہے کہ میں نے سب سے بڑا مین مسئلہ تھا سارے کپڑے میں نے پریس کر کے تو ان کو اپنی جگہ پہ سیٹ کرنا ہے ویسے گرمیوں میں تو یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم نا اگر صبح میں واش کر کے کپڑے ویلکنی میں ڈالتے ہیں نا تو شام تک وہ آرام سے سوپ جاتے ہیں اور پھر ہم رات میں یا کسی بھی ٹائم جب بھی ٹائم ملے تو میں ان کو پریس کر کے تو سیٹ کر دیتی ہوں لیکن صدیوں میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور پھر اس وجہ سے جب ایک ہی دفعہ میں وہ واش کر لیتی ہوں تو پھر ان کو اگر دھوپ اگرہ ہو تو پھر تو چلے سہی ہے دھوپ میں ڈال سکتے ہیں کپڑے لیکن جب دھوپ نہیں ہوتی تو پھر ان کو ڈرائی کروانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد پریس کر کے سارے ایک جگہ سیٹ اپ کرنے پڑتے ہیں تو آج کا جو مین میرا کام تھا وہ یہی تھا تو خیر میں نے اپنا الحمدللہ سارے کپڑے پریس کر کے ان کو اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھ دیا ہے تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب دھوپ نکلی ہے تو آپ باہر ڈال دیں کپڑے آرام سے سوچ جاتے لیکن یہاں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ ماز کی علماری ہے اور یہ سارے ماز کے کپڑے ہیں اس میں یہ میں نے اس کے سارے جو ہیں وہ ریسز پریس کر کے تو میں نے یہ ہلکا دیا ہے یہاں سے یہ ہے کہ اس کا خود کا ہاتھ بھی جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے وہ ایزی لی خود کے کپڑے نکال سکتا ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ چوزی ہے یقین مانے اگر میں اس کو بلو والی شرٹ میں میں نکال کے پیناتی ہوں تو وہ مجھے بولے گا نہیں میں نے دوسری پہنی ہے وہ خود نکال کے لے جاتا ہے تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس نے پہننے ہوتے ہیں نا وہ خود ہی جا کے نکال لیتا ہے تو اس کی کپڑے ہو گئے ہیں پریس اور آپ جو ہے ماز کے پاپا کی کپڑے پریس کریں گے اور ان کو سیٹ کریں گے اور پھر شام میں جو ہے سارا کام انہیں ختم کر کے پھر میں نے بنائی سی بریانی تھوڑا سا میں لیٹ ہوگی جس کی وجہ سے میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنا سکی تو جیسی ایک چھوٹا سا ٹیٹ پہنے لے لیا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کیونکہ میں پورے دن کا جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ آج کے دن میں نے کیا 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 سوڑا دینر کا بھی میں نے شیئر کرنا تھا کہ میں نے دینر میں کیا بنایا تو بریانی بنایتی بیف بریانی یہاں پہ بیف بریانی بہت کم جو ہے وہ بناتے ہیں زیادہ تھا جو ہے وہ چکن بریانی بنتی ہے تو کبھی کبار بیف بریانی بھی بنا لیتے ہیں زیادہ تھا تو یہ ویکنڈ پہ بنتی ہے لیکن ہفتے کے دوران بھی جب کبھی بیل ہو تو بنا لینا چاہیے تو خیاد ہے جب اس طرح کو کچھ کام کرے نہ زیادہ مطلب دن بار اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو پھر ہوتا ہے یا تو پاستہ وغیرہ بن جائے یا پھر ہم چاول وغیرہ بنا لیں تاکہ روٹی نہ بنانی پڑے تو یہ سہولت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یہ جو چمچ سے میں اس طرح سے سراخ کر رہی ہوں یہ اصل میں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے وہم ہوتا ہے کہ جو ہم کلر اس میں ڈالیں گے وہ نیچے والے چاولوں پہ دیں جائے گا تو خیر بہت لوگ اوپر بھی کلر ڈالتے ہیں ایسے تو وہ سارے چاولوں میں چلا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں شاید وہم ہے مجھے تو میں اس طرح سے کلر ڈال رہی تھی کہ یہ سارے چاولوں میں اچھی طرح سے سارا کلر جو ہے نا وہ افسر ہو جائے سارے چاولوں میں ہمیں گی کلر نظر آئے تو خیر یہ جو ہے نا بھی دینر کے بعد ہم لوگ یہاں آرام سے بیٹھ کے نا ماز اور میں کھیل رہے تھے کیونکہ ماز بھی سارا دن جو ہے وہ گھر میں ہی رہتا ہے جائے سے بعد اکیلا تو اس کے ساتھ ہوڑی دیر کھیل کے پھر وہ تھوڑ دیر اکیلا کھلتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور یہاں پہ بس اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم جو ہے بسپرینٹ کرنا اس کے بعد پھر وہ یا تو بیکٹے کھیلے گا یا پھر کارٹون مغیرہ دیکھنے کا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے یہاں جو آج کل ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں نا کورانٹین میں تو یہ ہماری روٹین ہے کیونکہ ہم لوگ باہر بلکل بھی نہیں جا پا رہے نا تو یہ ہوتا ہے تو خیر رہی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو یہ پساند آئی ہو تو آپ ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب بھی کر لیں میرا چینل اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اور مزید ویڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے لیے آپ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو لوگ دیکھتے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ سب کا اتنا پیار دکھانے کا تو ابھی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس روڑ میں آپ کو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سیاہ رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ